میرے ایک دوست تھے جماعت میں چلتے رہے میرے ساتھ میں نے ان کو فون کیا کہ راو صاحب ہیں اس کی بیگن میں کہا جی کوئی نہیں میں نے کہا چھو بتا دینا تارک جمیل نے فون کیا تھا تھوڑے دیر بعد وہ آگئے کہہ لیں کہ مولانا بڑا لطیفہ ہوا میں نے کہا کیا ہوا کہا میں جب گھر آئے تو میری بیگن میں کہا وہ تمہارے مولوی کا فون آیا تھا میں نے کہا کون سا مولوی کہا وہی جس نے تمہیں رنگڑ سا انسان بنا دیا تو میں نے کہا اللہ کی بندی میں انسان نہیں تھا کہا بلکل نہیں کہا کیوں کہا تیرے میری شادی کو کتنے سال ہو گئے میں نے کہا ستائیس سال کہا تو بتا ستائیس سال میں ایک دفعہ ہس کے بولا ہے ایک دفعہ کہا میں سرکھو جانے لگا کہ میں زندگی میں کبھی ہس کے نہیں بولا تھا بیوی کے ساتھ تو کہا جب سے تُو گیا ہے اللہ کے راستے میں اور ان کے ساتھ تو تُو نے ہس کے بولنا شروع کیا ہے تو اس کے بعد سے تو انسان ہے یہ میرے نبی کی سکھائی ہوئی زندگی ہے میں اپنی طرف سنی بتا رہا اپنے نبی کی زندگی بتا رہا ہوں آج طلاقیں بڑھ چکی ہیں نفرتیں بڑھ چکی ہیں چھوٹ چھوٹی باتوں پر لڑائیاں ہو رہیں معاف کرنا سیکھو معاف کرنا سیکھو برداش کرنا سیکھو درگزر کرنا سیکھو میرے نبی نے گیارہ شادیاں کی اللہ کی قسم اللہ کی قسم اللہ کی قسم ہمیں زندگی سکھانے کے لیے تھی آپ نے کہا مجھے عورتوں کی کوئی رغبت نہیں ہے صرف ہمیں زندگی سکھانے کے لیے یہ کیا زندگی سکھانے کے لیے یہ کیا کہ چونکہ گھر کی زندگی مشکل کام ہے گھر کی زندگی مشکل کام ہے گھر کا دین مشکل دین ہے مسجد پانچ لوٹے پانی پانچ نوازیں پڑھ لو لیکن گھر کی زندگی میں برداشت کرنا بیوی برداشت کرے خامد برداشت کرے یہ مشکل دین ہے لیکن اسی پہ کامیاب ہے اسی پہ کامیابی ہے اسی پہ نسل پروان چڑھتی ہے ایک نوجوان بچہ میرے پاس آیا پاکستان کی بات ہے ٹاپر ہر کلاس میں ٹاپ کیا ٹاپ کیا ٹاپ کیا میڈکل کالیج کا سورنٹ کا مولانا دو دفعہ خودکشی کی کوشش کر چکوں دو دفعہ میں نے کہا کیوں کہ میری امی ابو بہت لڑتے ہیں میری امی ابو بہت لڑتے ہیں ان کی لڑائی سمیتنا ڈپرس ہوں میں نے دو دفعہ اپنے آپ کو مارنے کی کوشش کی میری زندگی تھی اللہ نے مجھے بچا لیا میری زندگی تھی اللہ نے مجھے بچا لیا اپنے گھروں کو آباد کرنا ہے تو نبی والے اخلاق مجھے بھی سیکھنے پڑے گی آپ کو بھی سیکھنے پڑے گی